اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین صلات و السلام علی رسول کریم ابل قاسم محمد وعلا علیہ الطیبین الطاہرین المعسومین الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَانِهِمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُتَهِرَكُمْ تَطْحِيرًا بسم اللہ الرحیم وہ لوگ ہیں جو قرآن سے بھی معنوس ہیں اور اہلِ بیت علیہ السلام کے ساتھ بھی متمسک ہیں میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں پورے قرآن مجید کو حمد کی بسم اللہ سے شروع کریں اور والناس کی سین تک آئیں قرآن مجید نے جو انسان کی کامیابی کا گر بتایا ہے وہ یہی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پورے قرآن کا نچوڑ تفاصیر میں جائیں معصوم کی سیرت میں جائیں قرآن مجید کی تلاوت کریں نتیجہ سعادت کا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان بھی رکھتے ہوں گے اور نیک عمل کی دولت بھی ان کے پاس ہوگی یعنی جنت جانے کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے ایمان بھی اور عمل سالے بھی جنت کے لیے دونوں ضروری ہیں جہنم کے لیے ایک بھی نہ ہو تو انسان چلا جاتا ہے بے ایمان ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا بے ایمان تو جنت میں نہیں جا سکتا اور بدعمل بھی جہنم جائے گا غور کرنا کچھ ہے ہمیں یہاں سے افسانوں میں غزا دی گئی کچھ ہے قرآن اور معصوم کا فرمان میرے بھائیو بے ایمان بھی جہنمی بدعمل بھی جہنمی اگرچہ ہمیں کہا گیا ہے ہم ڈائریکٹ جائیں گے جنت لیکن ڈائریکٹ جانے کے لیے بننا بھی تو ابو زار پڑتا ہے سلمان بننا پڑتا ہے نقداد بننا پڑتا ہے ایک شخص آیا مولے متقیان کی خدمت میں نیجر بلاغہ کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں یہ موجود ہے فضرت کا فرمان کہ یا علی موت کے بارے میں کچھ بیان فرمائے تو حضرت نے فرمائے علالخبیر سقت تم تم نے موت کے بارے میں اس سے پوچھا جو موت کی حقیقت کو سب سے بہتر جانتا ہے خبیر بابا تو فیل شاہ جانتا ہے صفت مشبہ جو ہوتا ہے اس میں اوہ مبالغہ کا مانو پایا جاتا ہے بہت زیادہ باخبر اس کو خبیر کہتے ہیں علالخبیر سقت تم پھر فرمائے امہ بشارتن بنعیم العبد امہ بشارتن بتعذیب العبد امہ امرن مبہم لا یدری من ای فرقن ہوا کہ موت مرتے وقت تین امور سے باہر نہیں یا مرنے والے کے لیے ہمیشہ کی جنت کی خوشکبری ہے کہ ادھر روح نکلی ادھر جنت کی بشارت یا ہمیشہ کی جہنم کی خبر ہے یا معاملہ مبہم ہے مرنے والے کو پتہ نہیں کہ جنتی ہے یا جہنمی اس کو اس وقت پتہ نہیں ہے ساہل کہتے ہیں مولا تفصیل مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی فرمایا امہ المبشر بِن نعیم العبد فَهُوَ وَلِيُّنَا وَالْمُتِعُ لِأَمْرِنَا وہ بندہ جس کو مرتے دم ہی جنت کی خوشکبری ملے گی وہ ہمارا ولی ہے کون ولی جس نے ہمیشہ ہماری مانی ہے المُتِعِ لِأَمْرِنَا ہمیشہ ہمارے عمر کی اس نے اطاعت کی ہے یہی اس کا عقیدہ تھا کہ مرزی مولا ازہمہ اولا کہ مولا کا حکم ہر ایک سے جو ہے مقدم ہے یہ ادھر روح نکلے گی سیدھا جنت کی خبر اَمَّا الْمُبَشَّرِ بِتَعْزِيبِ الْعَبَدْ فَهُوَ عَدُوُّنَا وَالْمُخَالِفْ لِأَمْرِنَا وہ بدبخت جس کو مرتے وقت جہنم کی خبر ملے گی وہ ہمارا دشمن ہے کتنا دشمن ہمارے ہر عمر کی مخالفت کرتا ہے حتیٰ بدبخت سے پوچھا جاتا ہے بتا نماز میں آنکھیں کھولیں یا بند کریں کہتا ہے جعفر صادق کو دیکھو کھولتا ہے تو بند کر لو بند کرتا ہے تو کھول لو یہ بدبخت مرتے دم ہی جہنم سیدھا وہاں جائے گا تیسرا کہ جس کا نتیجہ لیٹ ہے عمر مبہم ہے پتہ نہیں ہے حضر نے فرمایا وَهُوَ مُحِبُّنَا الْمُصْرِفْ عَلَا نَفْسِهِ یہ ہے ہمارے ساتھ محبت کرنے والا لیکن گناہ کر کر کے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے گناہگار اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا سائل کہتا ہے مولا پھر کیا یہ جو آپ کا محب ہے اور اس نے گناہ کیے ہیں یہ آپ کے دشمن کے ساتھ محشور ہوگا نحجر بل آگا پڑھ لینا فرمایا کللہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہمارے دشمن کے ساتھ نہیں بلکہ این ممکن ہے چھے لاکھ سال عذاب جہنم میں مبتلا ہونے کے بعد اس لائق بنے کہ ہم میرے بیت اس کی شفاعت کریں اور وہ جنت چلا جائیں یہ مولے متقیان کا فرمان ہے اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں خدا کے لیے گناہ کے قریب نہ جاؤ یہ ہجاب ہے ہجاب ہمیں کہا کہ ہم مرو گے جاؤ گے سیدھا جنت خدا کرے ہم ایسے بنے لیکن اس کے لیے میں نے پہلے عرض کیا ہے ابوزارہ سلمان پر نہ پڑتا ہے ایمان عمل عقیدہ عمل اور یہ بھی نہیں ہے آج کال ایک نئی روش چلی ہے کہ ہم عقیدہ میں آزاد ہیں نہیں ہو میرے بھائی ہم عقیدہ میں آزاد نہیں ہم نے وہ عقیدہ رکھنا ہے جو قرآن میں ہو اور معصوم کے فرمان میں ہو باقی عقیدہ باقی عقیدہ تشیب نہیں کسی اور کہہ اس لیے تیرے عمل کا مدرک بھی قرآن اور اہلِ بیت ہونا چاہیے تیرے عقیدہ کا مدرک بھی قرآن اور اہلِ بیت ہونا چاہیے باقی سب افسانے ہیں اس لیے میرے بھائیو قرآن مجید کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا مانا یہی ہے کہ عمل کرو نیک عمل کرو لیکن عمل کرتے وقت عقیدہ یہ رکھو کہ کوئی تمہارے عمل کو دیکھنے والا بھی ہے اللہ ہو اکبر قل اعملو ومر حبیب ان کو کہہ دے جتنے ہی قل ہیں نا قرآن میں اگر آپ اسی لفظ قل میں غور کریں تو دھیر ساری اصلاح ہو جائے گی یہ لفظ قل بتاتا ہے کہ قانون بنتا کہیں اور ہے بنانے والا اور ہے نبی کو حکم ہے کہ سنا یہ سارے قل بتاتے ہیں قل 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 میرے حبیبین کو کہہ دے کہہ دے کہ عمل کرو لیکن عقیدہ یہ رکھو کہ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ تمہارے عمل کو خدا دیکھ رہا ہے تو میرے بھائیو ایک شیعہ امیر المومنین گزرا ہے سچا شیعہ جس کا نام عبوزر ہے صحابی پیغمبر خدا ہے اور امیر المومنین کا پکا شیعہ ہے اور سچا کتنا ہے کہ نبی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ زمین نے اس کو اٹھایا نہیں آسمان نے سایا نہیں کیا جو میرے عبوزر سے زیادہ سچا ہو شیعہ ہونے کا لطف تو آیا لہا ہم بدبخت تو یہاں بھی جھوٹ بولنے سے نہیں کتراتے ہیں ایسا سچا کہ نبی قسمیں کھا کے کہے اور آپ جانتے ہیں یہی سچا صحابی پیغمبر خدا امیر شام کے دربار میں جب کھڑا ہوتا تھا نا اور آپ جانتے ہیں کہ شام کی مضبوط مضبوط حکومت تھی اپنی جگہ پہ ہے لیکن ایسا انداز اپنایا کہ تنہا ہوتے ہوئے امیر شام کی مضبوط حکومت کی چولوں کو ہلا کے رکھ دیا اکیلا حالانکہ سزا کاٹ رہا تھا وہاں اکیلا کھڑا ہو جاتا تھا کہتا اوہ لوگو مجھے پہچانو میں وہی نبی کا صحابی ہوں کہ جس کے بارے میں سید الانبیاء نے فرمایا تھا سچا ہے اور ایک میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ طالب علموں والا بھی کہہ دوں میرے بھائیو امیر المومنین کا لقب بھی ہے صدیق اکبر یعنی سب سے بڑا شیعہ ابو ذر کے بارے میں بھی یہی آ گیا مفسر قرآن آیت اللہ جوادی عاملی لکھتے ہیں کہ معصوم میں صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے غیر معصوم میں سچا ابو ذر غیر معصوم اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ 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 میں وہی سچا اور قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میں نے نبی کو کہتے ہوئے نہ سنا ہو میرے کان بہرے ہو جائیں نہ دیکھا ہو میری آنکھیں اندھی ہو جائیں ابو ذر کیا دیکھا کیا سنا کہ سید الانبیاء فرمایا کرتے تھے علی خیر البشر من ابو فقد کفر او دنیا والو نبی کے بعد علی سب سے بہتر ہے جو اس کا منکر ہے وہ کافر آزم ہے علی خیر البشر سب سے خیر ہے علی من ابو فقد کفر جو اس کا منکر ہے وہ کافر یہ یہاں نہیں چار سو چودہ میں نہیں یہ امیر شام کے دربار میں بات کر رہا تھا تنہا ابو ذر چھوڑ دے یہ باتیں کرنا کہا قرآن پڑھنا چھوڑ دو علی تو ناطق قرآن ہے کہا تجھے سزا ملے گی کہا پروہ نہیں مرکز کی طرف خط لکھا گیا کہ بلا لے اس شیعہ علی کو اگر یہ یہاں رہ گیا پھر شام کے ٹیکس کی امید نہ رکھنا شام میں علی علی ہو جائے گی مرکز سے کیا لیٹر آیا کہ اشد عقوبت کے ساتھ اس شیعہ علی کو واپس مدینہ بھیجو دنیا جانتی ہے تاریخ میں موجود ہے یہ بات کہ ایک سرکش اونٹ مگوایا گیا اس کے اوپر اس شیعہ امیر المومنین کو بٹھایا گیا اور پاؤں کو رسیوں کے ساتھ جکڑا گیا اور تاریخ یہی لکھتی ہے کہ جب مدینہ آئے تھے نا تو پنڈلیوں اور رانوں کا گوشت پھٹ چکا تھا خون بہ رہا تھا لیکن جھوم جھوم کے کہہ رہا تھا علی ان خیر علو بیسر من اباؤ فقط ہو میرے بھائیو اور بزرگو اس ابو ذر کو وسیعت کی پیغمبر خدا نے یا ابا ذر اعبد ربک کہ انکہ ترا فانکہ ان لم تکن ترا فانہو یراک ابو ذر اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا کہ عبادت میں تو خدا کو دیکھ رہا ہے اللہ اکبر کہ انکہ ترا گویا کہ تُو اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے یہ ہے میراج عبادت فرمایا اگر اس پہ نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم یہ عقیدہ تو رکھ کہ فانہو یراک تُو نبی دیکھے وہ تو دیکھ رہا ہے اس سے کم تو عقیدہ ہی کوئی نہیں میرے بھائیو مولا متقیان سے پوچھا تھا کسی نے یا علی عبادت جو کرتے ہو تو دیکھا ہے معبود کو فرمایا علی تو اندیکھے کی عبادت نہیں کرتا کہ مولا ان آنکھوں سے فرمایا جو ان آنکھوں سے نظر آئے وہ خدا کیسا ان آنکھوں سے جسم نظر آتا ہے جسم آزا کا مجموعہ اور مرکب ہوتا ہے ہر مرکب جز کا محتاج ہوتا ہے جو محتاج ہو وہ خدا نہیں یہ جو جسم ہے میرے بھائی مرکب ہے ہر ہر عز ملتا ہے تو یہ کامل بنتا ہے یہ محتاج ہے ہر غزم کا یہ بارڈی ورنہ ناکس ہوگی تو جو محتاج ہو وہ خدا کیسا پھر یا علی کس سے دیکھا کہا قرآن نے کہتا اللہ تدرکھو الابسار یہ آنکھیں اس کو تو نہیں دیکھ سکتی اور میرے بھائیو اگر اسی آیت کو ہی دنیا سمجھ جاتی تو علی رب کیوں کہتی کہ اس کو آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی دنیا نے علی کو دیکھا جو نظر آ جائے وہ خدا نہیں وہ خدا نہیں وہ مخلوق خدا ہے یہ علی پھر کیسے دیکھا فرمایا اب سور القلوب علی نے خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھا دل کی آنکھوں سے یہ آئے اور اس انداز میں دیکھا کہ لو کشف الغتہ مزدد تو یقینہ ابھی ہجاب ہے نا فرمایا یہ ہجاب ہٹ بھی جائے علی کا ایمان وہی ہے چونکہ اضافے کی گنجائش ہی نہیں دل کی آنکھوں سے کیا کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں یہ ایع کا کون ہے اور ایع کا کب کہا جاتا ہے جب کچھ ہی سامنے ہوتی ہے جب سامنے ہوتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے تجھ سے ایع کا اور یہی وجہ ہے جب مجھے ایسا ایک باد بخت نماز پڑھ رہا تھا نا تو سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا لو یعلم المسلی من ینا جی من فتل اگر اسے پتا ہوتا نہ کہ کس کے سامنے کھڑا ہے پھر اس کا اندازی اور ہوتا اندازی اور ہوتا فرمایا ایسے عبادت کر کہ ایع کا نعبدو و ایع کا نستعین کہتے ہوئے پتا چلے کسے کہہ رہا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں اور کیا یہ میں کہہ رہا ہوں یا علی یونو ابی طالب یہی کہہ رہے ہیں جو سورہ حامد میں نماز میں پڑھتا ہوں امیر المومنین بھی وہی سورہ پڑھ کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اسی کی ہیں جو عالمین کا رب ہے ان عالمین میں علی ابن ابی طالب بھی موجود اس لیے میرے بھائیو خدا کے لیے ان عمور میں سوچو ابھی بتا نہیں ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے یقین کرو رونا آتا ہے اسی باتیں کی جاتی ہیں میرا موضوع یہ نہیں لیکن توجہ دلانا ضروری قرآن حدیث قرآن مجید نحج البلاغہ صحیفہ سجادیہ بس تیری ہدایت کے لیے یہی کافی ہے ادھر ادھر نہ جا بے شک مولویوں کی نہ مان لیکن خدا کی تو مان مولے متقیان کی تو مان زین العابدین کی تو مان اسی ہے میرے بھائیو اور بزرگو وہ جہالت کا دور ختم لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے نا ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم تو جاہل نہیں ہیں اور پھر خدا جاہل نہیں ہے تو کیا ہے آتا کلمہ نہیں تو جاہل نہیں ہے تو کیا ہیں غسل نہیں سہی آتا غسل نہیں آتا بھئی عالم علم اللہ تنی معصوم کی ذات ہے ہم نہیں ہمیں پڑھنا پڑتا ہے تو علم آتا ہے سیکھنا پڑتا ہے تو مجھے بتاؤ کوئی کام بغیر سیکھے آ جاتا ہے کوئی علم بغیر پڑھے آ جاتا ہے تو علم دین کیسے بغیر پڑھے آ جائے رات دین ایک کرنا پڑتا ہے خون جگر ہمارے بزرگ استاد آگئے حسین نے مظاہری حافظ اللہ فرمایا کرتے تھے اجتہاد خون جگر میں خواد یہ معتحد ایسے نہیں بن جاتے جگر کا خون لگتا ہے اسی اسی سال تک محنتیں کی پھر جاکے قرآن و حدیث سے ایک نچوڑ لکھا کہ یہ تیری نماز ہے یہ تیرا روزہ ہے یہ تیری حقائق ہیں تیرے مذہب کے آج کا جاہل کہتے ہیں چھوڑے تو توضیح المسائل تمسا توضیح المسائل عام کتاب نہیں تیرے مجتحد کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے محنت کا اور قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے لکھی گئی ہے سلوات پڑھیں آپ ذرا اللہم صلیق علی محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آئل اللہم صلیق علی محمد میرے بھائیو عمل کرو لیکن عقیدہ یہ رکھو کہ خدا دیکھنے والا ہے اور اسی پہ ایمان ہو جائے یقین کرو گناہ ہو سکتا ہی نہیں ہے مولے متقیان خود فرماتے ہیں یہ بھی ناید البلاغم عدد کا فرمان ہے کہ اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ہے تو صحیح لیکن دیکھتا نہیں ہے تو صحیح دیکھتا نہیں فرمائے اس سے بڑا کفر کیا ہے ماہ اکفرہ کے الفاظ ہیں کہ اگر عقیدہ یہ ہے کہ ہے لیکن نہیں جانتا فرمائے اس سے بڑا کفر کیا ہے اور اگر یقین ہے کہ ہے اور دیکھتا بھی ہے اور پھر میں اس کے سامنے یہ پاپڑ بیلتا ہوں فرمایا پھر تجھ سے بڑھ کے گھٹیا انسان کوئی نہیں میں آپ کے سامنے تیار نہیں غلطی کرنے کے لیے آپ میرے سامنے تیار نہیں لیکن وہ کون سے پاپڑ ہیں شاہ جی جو تنہائیوں میں ہم نہیں بیلتے وہ ایمان کیسا پھر وہ لا الہ الا اللہ پہ ایمان کیسا میں آپ کے سامنے غلطی نہ کروں تنہائیوں میں چلا جاؤں تو سب کچھ کروں مجھے بتاؤ تو صحیح کیا اللہ سے ہٹ کے بھی کوئی تنہائی ہے میرے بھائی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا وہ واقعہ ہے لیکن حقیقت ہے ایک استاد ہے پڑھاتا ہے ایک شاگرد کو بہت اہمیت دیتا ہے دوسرے حسد کرتے ہیں کہتے ہیں استاد جی اس کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں ان کو اہمیت دیتے ہو ہمیں نہیں استاد نے فرمایا اس میں ایسی خصوصیت ہے جو تم میں نہیں اس کو دیکھ کے میں اس کا زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہا استاد جی آپ امتحان لے لیں کہا کبھی لے لوں گا میں نے یہی پڑھا ہے کہ ایک دن استاد نے کچھ پرندے منگوائے اور ساتھ ساتھ ایک ایک چاکو چھوری بھی منگوائیا جتنے شاگرد تھے اتنے پرندے اتنے چاکو ہر شاگرد کو ایک پرندہ دیا اور ایک چاکو کہا بیٹا جاؤ وہاں زبا کر کے لے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے سارے چلے گے زبا کر کے لے آئے سوائے اس شاگرد کے جس کو استاد اہمیت دیتا تھا وہ زندہ پرندہ واپس لے آیا بیٹا تو نے زبا کیوں نہیں کیا استاد بزرگوار وہ شرط ہی حاصل نہیں ہوئی آپ نے زبا کی شرط یہ لگائی تھی کہ جہاں کوئی نہ دیکھے میں جہاں بھی گیا میرا خالق بھی تھا اور یہ فرشتے بھی تھے میرے بھائیو اس ہی پہ ایمان ہو جائے کہ وہ ہے اور دیکھتا ہے علم اس کا اینِ ذات ہے تو پھر بتاؤ کس طرح کو نہ کریں ہم پڑھتے ہیں قرآن زلیخہ لے جاتی ہے یوسف کو اندر بند کمرے تالے پہ تالے لگ گئے ہیت اللہ کی دعوتیں بھی دے دیں یوسف آنکھیں جھکا کے بیٹھا ہے زلیخہ کہتی ہے یوسف تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں ذرا اٹھا کے میری طرف دیکھ تو سہی زلیخہ تجھے اشتبا ہوا ہے یہ آنکھیں میری نہیں یہ میری نہیں اور جس نے دی ہیں اس نے شرط لگائی ہے کہ اس حالت میں میں اس کی دی ہوئی آنکھوں سے تجھے نہ دیکھو یہ تفسیر ہے سورہ یوسف میں اس کے بعد اٹھی ایک پردہ لیے اس پت پہ ڈالنے لگی حجتِ خدا گویا ہوئے زلیخہ کیا کر رہی ہے کہ اس کی پوجہ کرتی ہوں اس کے سامنے مقالے ملتے ہوئے حیاء ہوتی ہے زلیخہ تجھے بدھ سے حیاء آئے مجھے میرے خالق سے حیاء آئے اس کے بعد جو ہٹے دروازے خود کھل گئے تو میرے بھائیو جہاں بھی جاؤ وہ ہے جہاں بھی جاؤ کوئی خلوت نہیں بندوں سے انسان خلوت میں جا سکتا ہے خالق سے تو نہیں وہ دیکھ رہا ہے لکھا ہے شہیدِ دست غیب شیرازی نے کہ ایک شخص چلا چوری کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا کہ میں نے پھل کاٹنا ہے جب میں کاٹنے لگو تو دیکھنا کوئی دیکھنے لگے تو مجھے کہنا تاکہ فرار کر جائیں خدا لانت کرے ایسے ماں باپ پہ جو اولاد کو چوریوں اور غلطیوں میں موامن بنا ہے چڑھا درخت پہ شہید نے لکھا ہے کوئی پھل تھا کاٹنے لگا ماسوم بچہ بولا بابا کوئی دیکھ رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے اس کی تو فطرت سالم تھی نا میرے بھائیو بابا نیچے اترا آگے پیچھے دائیں بھائیں بیٹا کوئی نہیں دیکھ رہا اب بابا جان بندہ کوئی نہیں دیکھ رہا خالق تو دیکھ رہا ہے یہ تیرے دو فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں میرے دو فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں میرے بھائیو خدا نے کیسا سطن ایجاد کیا ہے کہ این المفر کوئی فرار کر سکتا ہی نہیں ہے آپ کے سامنے ہے ماسوم کا وہ جملہ جب مجھ جیسا کوئی بدبخت کہتا ہے مولا کیا کروں گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے نہیں بچ سکتا کوئی گر بتاؤ کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور جہنم بھی نہ جاؤں ماسوم نے فرمائے بتاتا ہوں پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کی زمین سے نکل جاؤں گناہ کرنا ہے پھر اتھر جا کے کرنا جہاں اس کی سلطنت نہ ہو کہا کیا کروں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی پھر کہا اس کا رزق کھانا چھوڑ دے اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے کہا یہ بھی ممکن نہیں جہاں بھی ہے اللہ کا ہی رزق ہے اگرچہ آج کل تیرے مذہب میں ایسے بدبخت آگئے ہیں جو کہتے ہیں جو اللہ کو رازق مانے وہ تو شیطان ہوتا ہے اور ان کے سامنے بھی قوم دمالیں ڈال رہی ہے پتہ نہیں سوچ پہ کیا پردے پڑ گئے قرآن کے خلاف بات ہو رہی ہے معصوم کے خلاف بات ہو رہی ہے اور ہم ہیں جو دمالیں ڈال رہی ہیں اس کے رزق کے بغیر نہیں رہ سکتا پھر فرمایا وہاں جا کے کر جہاں وہ تو جھن نہ دیکھے اللہ اکبر معصوم کا جھنے ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں فرمایا پھر ایسا کر جب ملک الموت آئے نا اتنا تکڑا ہو جا کہ وہ تیری روح قبض کرنے لگے تو اکڑ جا اور کہہ دے میں نہیں مرتا پھر موجھیں کر گناہ کرتا پھر مرنا ہی نہیں ہے مرے گا تو جہنم جائے گا کہتا ہے یہ بھی ممکن نہیں فرمایا پھر ایسا کر جب دروہ جہنم تجھے کھینچ کے جہنم میں لے جا رہا ہوگا نا پھر وہاں دروازے پہ رک جانا اور کہنا میں نہیں جہنم جاتا کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے فرمایا آجز اتنا ہے اور نا فرمانی اس کا حار کی نا فرمانی اس کا حار کی میرے بھئی میں نے کتاب میں پڑا ہے گہرن کی بریت عمر میں میں نے پڑا قیامت کے دن خداوند عالم کی ذات مومنوں کے ایک ٹولے کو نورانی پر عطا کرے گا جب وہ قبر سے نکلیں گے قبر سے باہر قدم رکھیں گے خداوند عالم کی ذات ان مومنوں کے ٹولے کو نورانی پر عطا کرے گے اور انہیں حکم ہوگا کہ تمہارے لئے کوئی چیکنگ نہیں حتی پلے سراد کی رکاوٹ بھی نہیں نکلو نورانی پروں سے کرو پرواز اور جاؤ میری جنت میں آج دروازے کھلے ہیں جس دروازے سے چاہتے ہو جنت جاؤ اور اندر بھی جس نعمت سے چاہتے ہو استفادہ کرو یہ نکلیں گے کریں گے پرواز سیدھا وہاں پہ ملائکہ کہیں گے ہم تمہارے استقبال کے لئے ہیں دروازے کھلے ہیں ہمیں آرڈر ہے جس دروازے سے چاہتے ہو داخل ہو جاؤ اور جس نعمت سے چاہتے ہو استفادہ کرو لیکن اتنا تو بتاؤ تم دنیا میں کرتے کیا تھے تم جو اس مقام پہ پہنچے کیا کرتے تھے کہا کوئی زیادہ نہیں دو کام تھے ہمارے ایک یہ تھا کہ چاہے تنہائی ہو چاہے مجمع عام ہمیں گناہ کرتے ہوئے خدا سے ہیاء آتی تھے چاہے تنہائیاں ہوں چاہے مجمع عام ہو ہمارے لئے خلوت اور جلوت فرق نہیں تھا خدا سے ہیاء آتی تھی پس گناہ کر ہی نہ سکے ایک یہ تھا اور دوسرے یہ آئے نہیں یہ معصوم کی بات نہیں ہے معصوم پہ ایمان رکھنے والوں کی بات ہے ہیاء کی وجہ سے گناہ نہیں کر سکے دوسرا ہم تقسیم خدا پہ راضی تھے جو فیصلہ ہمارے خالق نے ہمارے حق میں کیا تھا ہم اسی پہ راضی تھے ہم نے کبھی کیوں نہیں کہا کہ ہائے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا نہیں کرنے والا جو تو ہے تو میں کیوں کیا کرنوں شہد متحرین ہے سلوات پڑھیں آپ ذرا اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا مالک اور اس کا ایک غلام تھا آج کل نہیں ہے پہلے دور میں ہوتے تھے ہیمانوں کی طرح خریدے بیچے جاتے تھے اسلام نے تو ان کو آزاد کیا ہے یہ اسلام کی رویش ہے کہ روزے میں غلطی ہو گئی تو غلام آزاد کرو فلاں کوتا ہی ہو گئی تو غلام آزاد کرو فلاں عبادت میں کمی ہو گئی تو غلام آزاد کرو اسلام نے آزادی کا حکم دیا ہے غلام نہیں بنائے آزاد کی ہے انسان کو کہ آزاد رہ کے اپنے خالق کی عبادت کرے غلام ہے تو فقط اس ہی کا جو اس کا مالک ہے تو دیکھا کہ بڑی یاری بھی ہے آقا میں اور غلام میں اور چل دنوں سے آقا ساب بڑے پریشان ہیں غلام پوچھتا ہے کہ آپ کیوں پریشان ہیں کہ تجھے کیا بتاؤں پریشانی ہے تیرے پاس اس کا کوئی حل نہیں کہا آقا بتانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اب بتا دے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے قرض دینا ہے اور قرض دینے کا کوئی وسیلہ میرے پاس نہیں ہے قرض کی وجہ سے پریشان ہوں ظاہر ہے پریشان ہی ہوتی ہے یہ تو مقروض ہی جانتے ہیں کہ کتنا درد ہوتا ہے نیند نہیں آتی تو کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے قرض کوئی مسئلہ ہے کہا کس طرح کوئی مسئلہ نہیں کہا مجھے بیچ دے اپنا قرض ادا کر دے کہا تیری اتنی قیمت ہی نہیں مثال کے طور پہ تیری قیمت ہے ایک لاکھ قرض ہے دس لاکھ تجھے پیچوں بھی صحیح تو نہیں ہوتا ختم کہا مالک محترم جتنا تیرا قرض ہے میری قیمت اتنی مانگ لے توجہ کرنا اتنی قیمت میری مانگ لے جتنا تیرا قرض ہے کہ ابھی لاکھ کی چیز کو دس لاکھ میں کون خریدے گا کہا کوئی حکیم خرید لے گا کوئی سمائیدار خرید لے گا کہا جب تو جائے گا نا مجھے لے کے بازار میں اور لاکھ کی چیز کی قیمت تو مانگے گا دس لاکھ لوگ کریں گے تعجب پوچھیں گے کہ اس غلام میں خصوصیت کیا ہے کہ اتنا ریٹ چڑھا کے کہہ رہے ہو اس کی صفت کیا ہے ان کو کہہ دینا کہ یہ جو میرا غلام ہے نا غلامی کے آداب کو خوب جانتا ہے آدابِ غلامی آدابِ غلامی کو خوب جانتا ہے یہ کہے گا تو کوئی دانا خرید لے گا لے آیا منڈی میں مارکیٹ میں غلام برائے فروش قیمت دس لاکھ لوگ مزاک کرنے لگے ایک دانا بھی آیا کہ یہ جو بڑھا کے بتا رہا ہے کوئی وجہ ضرور ہے کہتا ہے یار بتا تیرے غلام کی صفت کیا ہے جس کی وجہ سے قیمت اتنی بڑھا تھی کہ میرا غلام آدابِ غلامی کو خوب جانتا ہے کہا اگر آدابِ غلامی کو خوب جانتا ہے تو دس لاکھ بھی اس کی قیمت کم ہے میں خریدتا ہوں لیکن شرط امتحان ہے امتحان کبھی شک سعودہ ہو گیا کہا امتحان پہ پورا اترا دس لاکھ سے زیادہ دوں گا اور اگر پورا نہ اترا تو سعودہ ختم کہا بالکل ٹھیک ہے پیسے دیئے آقا کو غلام کو پکڑا وہیں مارنا شروع کیا متوجہ کرنا مارے جا رہا ہے تازہ مالک اپنے نئے غلام کو مار مار کے جب تھک کیا نا کہتا ہے بتا غلام تجھے درد محسوس نہیں ہو رہا کہا ہو رہا ہے کہا پھر روتا کیوں نہیں کہا کیوں روں مارنے والا جو میرا مالک ہے اللہ اکبر جو میرا مالک ہے وہ ہی سزا دے رہا ہے میں کیوں روں اس لئے میرے بھائیوں اور بزرگوں اسی کو کہتے ہیں مقام رضا دنیا کی کوئی پریشانی تیرے اور میرے عقیدہ کو نہ لے جائے کہ ہائے ایسا کیوں ہوا کرنے والا حقیم ہے وہ جانتا ہے میں نے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد اس لئے میرے بھائیوں اور بزرگوں اگر کچھ تم یہ میرا جملہ سمجھ سکو سیدھی بات کہتا ہوں تھوڑا سا مشکل ہے بسم اللہ کہ بندے کو راضی و رضا خدا رہنا چاہئے معصوم امام علی زین العابدین علیہ السلام حضرت کا جملہ ہے حضرت کا جملہ ہے صحیف سجادیہ میں توجہ کرنا اس پہ خدا یا اگر دعا مانگنے کا حکم تو نہ دیتا تو ہم کون تھے جو تجھے رائے دیں کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو میرے بھائیوں دعا میں ہم کیا کہتے ہیں خدا یا بیٹا دے دے اسے پتا نہیں خدا یا مال دے دے کیا اسے پتا نہیں یہ جو خدا کو ہم رائے دے رہے جائیں کہ یہ کر اور یہ نہ کر معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تیرا حکم نہ ہوتا دعا مانگو تو ہم تو چھپ رہ کے زندگی گزار دیتے کہ کفاؤ من سوالی علم ہو بحالی کہ مجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ میرے حالات کو جانتا نہیں اس لیے میرے بھائیوں میں نے دھیر سارا آپ کو تنگ کر لیا اگر عقیدہ ٹھیک ہو جائے نا زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے جن کو یقین ہے کہ خدا ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے نیکی پہ راضی بھی ہوتا ہے برائی پہ ناراض بھی ہوتا ہے تو کس طرح ہو جائے گا گناہ کے قریب یہ ہماری بدعقیدت ہی ہوتی ہے کہ جب ہم کناؤں سے دین کو رون دیتے اور پھر یہ بھی ہے کہ آج ہمیں پتا چل جاتا کہ اہل بیت نے اس دین کو بچانے کے لیے کتنی بھاری قیمت ادا کی تو میرے بھائیوں اور بزرگوں خدا گری کے رحمت کرے اللہ علیہ نقی علیہ رحمہ کو تاریر فرماتے ہیں کہ آج فقط مردوں کی قربانیاں ہوتی اکبر کی ہوتی خاسم کی ہوتی اون و محمد کی ہوتی اب باز کے بازو ہوتے ہم اتنا گریہ نہ کرتے تاریر کرتے ہیں حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے اکبر کی جوانی سے بھی قیمتی شیخ خرج کی ہے اب باز کے بازووں سے بھی قیمتی شیخ خرج کی ہے اور وہ کیا ہے اپنی بہنوں کی چادریں اپنے بہنوں کے بھرکے ہیں اسے ان نے دین بچانے کے لیے خرج کی ہے یہی وجہ ہے جہاں کہہ رہا ہے نا حلم ناصر ینسلی حلم مغیس یغیسلی وہاں یہ بھی کہہ رہا ہے حلم نظام بین یزبوان حرم رسول اللہ وہ کوئی ہے جو زہرہ جائیوں کے پردے بچائے اللہ ما اخترابہ سمر ہم نے ایک جملہ پڑھا فرمانے لگے کہ جب آخری الویدہ کر کے حسین بن علی اپنی بہنوں سے الویدہ ہونے لگے نا تو کہا بہن زینب زرہ میری بیٹی فاطمہ کبرہ کو میرے قریب کرونا قریب کرونا فاطمہ کبرہ آگے آئیں امام نے اپنے دست مبارک سے اپنی بیٹی کے سر پہ چادر کو ٹھیک کیا ایک کپڑے کی پٹی پھاڑ گے چادر کو سر کے ساتھ باندیا اور فرمایا ساری بیبیاں اسی طرح کر لو بی بی اے رو کے کہنے لگی کہ اللہ اس کی وجہ کیا ہے فرمایا ہو سکتا ہے اور میری شہادت کے بعد اور تمہیں جنگلوں میں دوڑنا پڑے اور تمہارے سر سے چادر نہ ڈھل جائے انہا لیلہ وانہا الیہ راجعون وسیعلم النزیم ایمون کلمی لاشوں کو رسیوں سے جھکڑ کر لیے پھرو سید زادیاں دو مدینہ سے نکلتے ہی مر گئیں جو مومنین باہر موجود ہیں ان سے التماز